اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سعید احمد علی جی عذاب کی خیرمت ہے حاضر ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھو اکڑو دردو سلام حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر آرمی چیف حافظ سعید آسم منیر کی یوتھ کنونشن اسلامباد کے اندر پچیس سو کے قریب نو جونو سے جنہوں نے ایک یوتھ کنونشن میں خطاب کیا کیر ٹیکر جو پرائم میریسٹر انوارولا کاکر صاحب بھی مجود تھے اور جو آرمی چیف حافظ سعید آسم منیر صاحب نے یوتھ ساید ڈسکیشن کیا اس میں بڑا سوال یہ تھا کہ کیا عمران عمد خان نے سب کے مطلق کی کچھ سلوگن بلاند ہوئے نعرے لگے اڑائی گانٹے کا یہ سیشن تھا ڈیفنیلی بڑا اہمیت کا حامل تھا کیونکہ یاد رکھیں گا اس وقت پاکستان کی سکسٹی فور سے سکسٹی فائف عبادی جو پرسن عبادی ہے وہ یوتھ پہ انخسار کر رہی ہے اور آٹھ فیبری دو دار چوبیس گروز زمیرات کا الیکشن یوتھ کا ایکچولی الیکشن ہے اور پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ تعالی عزیز یوتھ ہے اور یوتھ نے ہی آگے پاکستان کی بھاگ دوڑ کو سمالنا ہے تو ڈیفنیلی شباشی صاحبی یوتھ میں آج گئی یوتھ کنونشن میں گئی سب سے بڑی سٹرنڈ جو ہے وہ یوتھ ہے اور آج کل جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب نے جو ہے فورٹر سٹیڈیم کے اندر ملاقات کی نوجوانوں کے ساتھ آج آرمی چیف حافظید آسیم منیر صاحب موجود تھے اور ڈیفنیلی بڑی اہم جو ہے وہ باتیں کی ہیں تو میں آپ کے ساتھ تو کچھ احوال بیان کرنا چاہتا ہوں آرمی چیف حافظید آسیم منیر نے نوجوانوں کی صلاح کی بات کی ریاست مدینہ کی اصل تسیح ریاست تیبہ ہے مدینہ تو عرب میں کسی بھی شہر کو کہتے ہیں اور ریاست تیبہ کا نام قرآن میں یسرب ہے اسی حوالے سے ایک طالب میں سوال کیا کہ کیا ریاست تیبہ پاکستان میں ازادی ظہرے رائے میں فرق ہے آرمی چیف نے اس نوجوان کے سوال کا جواب دیا کہ ہر ازادی چاند ریزنیبل رسٹرکشن کے ساتھ آتی ہے یعنی کہ ازادی آتی ہے مگر کچھ پبندیوں کے ساتھ آتی ہے گالم گلوچ فتنہ افساد اور شیطانی کام ازادی کے زمرے میں نہیں آتے آئین پاکستان بھی ازادی چند ریزنیبل رسٹرکشن کے ساتھ گرنٹی کرتا ہے سب سے اہم بات اس معاملے پر بھی آرمی چیف نے قرآن کے حوالہ دیکھ کر کہا کہ قرآن نے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین و ٹیگر کو حکم دیا کہ اپنی آواز نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے انچی نہ کرو یعنی وہاں پر بھی گفتگو کی ایک پبندی زمرے میں رکھی گئی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ ان نے کہا جی اگر کوئی بات آپ سنتے ہیں تو پہلے اس کی تحصیل میڈیا پہ آنے سے پہلے آپ یہ نہیں کہ بس پکڑی اور اٹھا کے بات کر دی تو ان نے کہا جی اگر کوئی فاسق بھی تمہارے پاس لے کے آئے بات تو اس کو بھی پہلے تحقیق کر لو کہ اس بات میں کتنی کوئی حقیقت ہے اس کے علاوہ آرمی چیف حافظیر آسیم منیر صاحب سے سوال کیا گیا کیا انتحابات آٹھ فیبرری بروز جمعیرہ دوزر چوبیس کو ہو رہا ہے تو ان نے کہا جی یس ایپسلیوٹلی پاکستان کے اندر انتحابات ہو رہے ہیں دماغ خصوصا نوجوان سوہ سمجھ کر ووٹ کا حق استعمال کریں ووٹ ان کو دیں جو آپ کے مستقبل کے لیے کام کریں آرمی چیف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تمام سیسی جماعتوں میں اچھے اور بورے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح اداروں کے اندر بھی اچھے اور بورے لوگ موجود ہوتے ہیں گورنس کے سوالات پر آرمی چیف نے کہا کہ ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس سے عوام کے پاس حق ہو کہ اگر ان کا نمائندہ کام نہیں کر رہا تو مٹرم یا ایک سال کے بعد کسی کی مدت کے دوران ہی اسے دوبارہ ووٹ کے لیے ڈی سیٹ کیا جا سکے اور گورنس کے معاملے کے اوپر دیفنیلی نوجوانوں کے بہت سارے خدشات تھے آرمی چیف حافظید آسمانی نے نوجوانوں کو کہا کہ پور امید رہے میوس مت ہوں پاکستانی کے درست سیمت کے اندر جا رہا ہے پھر ان سے سوال کیا گیا جی بتائیں کہ پاکستان کا سب سے زیادہ بجل آٹھ سو ارب کا بجل جو ہے وہ پاک فوج لیتی ہے تو اس کا کیا ہے تو جس کے پر آرمی چیف حافظید آسمانی نے کہا کہ سب سے زیادہ بجل ہم واپس بھی کرتے ہیں چار سو ارب رپیہ جو ہے اس کے مد میں واپس کرتے ہیں ایک نوجوان نے سوال کیا کہ پاکستان کے اندر سی ایم ایچ اور ایم ایچ جیسے ہارسپیٹل ہونے چاہیے تو آرمی چیف حافظید آسمانی نے مسکرا کہ یہ بات کہی کہ آپ لوگ سی ایم ایچ پر تنقید تو کرتے ہیں ایم ایچ پر تنقید تو کرتے ہیں جنگہ ملٹری ہارسپیٹل یا کمبائنڈ ملٹری ہارسپیٹل پر تنقید تو کرتے ہیں تو آپ کا دل بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بھی سی ایم ایچ ہو ایم ایچ جیسے ہارسپیٹلوں پھر آپ ڈی ایچ پر بھی تنقید کرتے ہیں ڈیفنس ہاؤسنگ ہارسپیٹل پر پھر آپ کہتے ہیں جو اس جیسے ہاؤسنگ سسائٹل ہیں آپ کے پاس بھی ہونے چاہیے تو آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ کچھ کلیر باتیں کی پاکستان میں جو ایران اور افغانستان کی سورت تعلی ہے ہدھ مختاری کی بات ہے ہر چیز کے اوپر انہوں نے روز روشن کی طرح چیزوں کو یہاں کیا اور میرا خیال ایک زبردست قسم کی جو ہے وہ گفتگو تھی پاک فوج زندہ بات اور پاکستان زندہ بات کے نعرے اور اس میں اس وقت تک رپورٹ یہ کی جاری ہے کہ امران احمد خان نے صاحب کی ذات کو لکے کوئی سلوگن بلاند نہیں کیا گیا نہ ہی کل ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کی جو بیٹھک تھی اس کے اندر اور نائیج آرمی چیف حافظ سید آسم منیل صاحب کی بیٹھنگ میں یہ بات ہوئی ادھر جی تھوڑا سا سیاسی بھی آپ کو بتاؤں تو سابقہ وزیراللہ پرویز علی نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورڈ میں اپیل دائر کر دی اپیل میں الیکشن کمیشن الیکشن ٹربنل کو فریق بنایا گیا اور عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ لہور آئی کورڈ کا تیرہ جنوری دوزہ چوبیس کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے پرویز علی کی جانب سے دائر کردہ اپنی ترخواست میں کہا گیا ہے کہ محمد سلیم کے ترازات کی بناتر میرے کالذت مصرد کیے گئے حالانکہ آج ان کی بیگم کیسا لائی بی بی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو دیتے رو پڑی تو یہ اس سے بھی بڑا میرا خالی ایک معاملہ ہے اور میرا خالی یہ باند ہونا چاہیے یہ باند ہونا چاہیے اور اس کی میرا خالی کسی نے کسی دن تو باند ہوگا ادھر جی عمران احمد خان نیزی صاحب نے ایک دعا پھر میڈیا سے انٹریکشن کی ہے میرے اور شاہ محمود کریشی کے درمیان کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوئے جیل میں شیخ رشید سے میری ملاقات نہیں ہوئی آپ جانتے ہیں ڈیالا جیل میں شیخ رشید بھی رہے عمران احمد خان نے ایسا بھی دنے کہا میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور میرا خالی عوام کی نفس پر ہے اسی فیصد فوجی بھی عمران احمد خان نے سب یعنی کہ مجھے ووٹ دیں گے تو عمران احمد خان نے سب اس قدر جو ہے وہ پور اعتماد ہیں اور ادھر جو ہے وہ اس وقت ووٹ کی آمد آمد ہے لوگ اس وقت اپنا حق کے رائے دئی استعمال کرنے کے لیے پلکل ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ آئے اور ہم ووٹ کاسٹ کریں اور جو اصل حق دار ہے اس تک اپنا ووٹ پنچائیں تو ابھی تک اپنا ووڈیو پسند آئے تو پلکل ریڈی کو لائک سبسکرائب اپنا دوستر شیئر کر لیجئے گا نیس پر دار کے لیے ہوسٹ ہو جائے اسلام علیکم